اسلام علیکم دوستو ایجوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دیکھیں ملک میں کرونا کی صورتحال میں بتذری جب بہتری آ رہی ہے اور کیسز میں بھی نمائے کمی آ رہی ہے تو کرونا کی وجہ سے ملک بھر کے تعلیمی دارے آپ جانتے ہیں گزشتہ چھے ماہ سے بند ہیں اور ایک طرف جہاں تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہیں وہیں پر نجی تعلیمی دارے بھی اب شدید مشکلات سے دو جا رہے ہیں سکولز کی جانب سے تعلیمی سرگرمیوں کے آغاز کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے حکومت نے پندرہ ستمبر سے تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان بھی کیا ہے لیکن ملک بھر کے نجی سکولوں کی اسوسیشنز نے حکومتی فیصلے کے خلاف پندرہ اگس سے تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ لاکھوں طلبہ کا مستقبل دعو پر لگا دیا گیا ہے حفاظتی تعدابیر کے ساتھ ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے سکولز کھولے جا سکتے ہیں کی پی کے حکومت نے پندرہ ستمبر سے تعلیمی داروں کو کھولنے کا اعلان کیا ہے اور پورے ملک میں دو لاکھ سات ہزار سکولز پندرہ لاکھ اسادزہ اور دھائی کروڑ بچے سے متاثر ہیں اسوسیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے شدید متاثر ملکوں نے اپنے اپنے تعلیمی داروں کو کھول دیا ہے لیکن یہاں تعلیمی دارے اب تک بند ہیں دوسری جانب وفاق کی وزارت تعلیم نے میٹرک کے ہزاروں بچوں کا مستقبل دعو پر لگا دیا ہے پہلے انتحان نہ لینے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب سپلی والے بچوں کو دوبارہ انتحان لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سینکڑوں بچوں نے امتیازی تعلیمی پالیسی کے خلاف بورڈ میں درخواستیں بھی دائر کی ہیں اور یہ معاملہ جو کافی زیرہ سنگین ہوتا جا رہا ہے شفات کیونکہ بہت سارے بچے مطلب جب ہم نے جو نوی جماعت کے طالب علم تھے ہم نے نوی کے بورٹ کی اگزامز لیا اور ہم ان کو پروموٹ کر دیا آگے پھر جو دسی جماعت کے طالب علم تھے پھر ہم نے ان کو آگے جو ان کی نوی جماعت کی کار کر دے گی ہے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو آگے نمبرز یہ پروموٹ کر دیا آگے تو اب ایک تو ایڈمیشن میں مسئلہوں کا دوسرا شفات یہ کہ جو سپلی والے بچے وہ اب کہاں جائیں جی جناب اور ان کے لیے سپیشل اگزام اور اینج کیسے ہوگا اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شفقت محمود صاحب وفاقی وزیرت تعلیم پچھے کچھ دیر میں موجود ہوں گے ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا رابطہ ان سے ہو جائے اور جیسی ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے میں اس حوالے سے ذرا ان سے بھی پالیسی لائن لیتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے بچوں کا مستقبل کا کیا ہوگا اور خاص طور پر کالیج ایڈمیشنز آنے والے ہیں اور کالیج ایڈمیشنز کا ٹائم آ گیا ہے لیکن اب وہ جو سپلیمنٹری کے جو بچے ہیں وہ کیا کریں گے جو بچوں کو جن کے نتائج آ چکے ہیں ان کا کالیج ایڈمیشن ہوگا کیسے ڈیسائیڈ ہوگا یہ پالیسیز ابھی آنا باقی ہیں بلکل جی ہم کوشش کریں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفکت محمود صاحب ہمارے ساتھ آجے جو ہونے میں جوائن میک ہے اسلام علیکم شفکت صاحب بہت شکریہ آپ کا کیا اپنے میں وقت لیا شفکت صاحب تتائیگہ کے ملک بھر میں سکولوں کے جانب سے اب پندرہ اگست سے تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے گی کیونکہ حکومت نے کہا تھا کہ ہم سیپٹیمبر سے سکول کھولیں گے نہیں یہ جو پندرہ اگست کا اعلار ہے یہ تو کچھ پرائیوٹ سکولز اسوسیشن نے کیا ہے یہ گرمنٹ کے طرف سے نہیں ہے اور ہماری طرف سے پندرہ سکولز کو سکولز کھلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے اور جو ویسے ہم نے ہم کو اجازت دی ہے کہ اپنے ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف اور اپنے ٹیچرز وغیرہ کو کھلا لیں اور ایس او پیز کی پریکٹس کریں اور سکولز کی تیاری کریں کہ اگر ہم نے پندرہ سپٹیمبر کو بچے آئے تو اس سے پہلے جو بھی پری لیبریٹی کام کرنا ہے وہ کریں لیکن بچوں کی سکول لگانا جو ہے اس کی اجازت پندرہ اجازت کو نہیں ہے اچھا اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پندرہ ستمبر کی بھی جو ڈیٹ دی گئی ہے یہ بھی ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر کرونا کی دوبارہ ایک لہر آتی ہے تو کیا اس ڈیٹ کو آگے بھی کیا جا سکتے ہیں یا ہر صورت پندرہ ستمبر میں سکول کھل جائیں گے نہیں ہر صورت تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہم حالات کا جائزہ لیں گے دیکھیں گے کہ بیماری کی کیا ٹرینڈ ہے یہ دیکھیں گے کہ کیا سیف ہے یا نہیں ہے دیکھیں اولین چیز جو ہے وہ بچوں کی صحیح ہے اس کے بعد ان کی تعلیم ہے تو صحت کا خیال رکھے ہم نے تعلیم دینی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ بھی دیکھیں عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں پچھلی عید کے بعد ایک سپائک آئی تھی یعنی کہ بڑھ گئے تھے نمبر جو انفیکشنز کے لئے تو اس لیے اس کو بھی دیکھنا ہے اس کے بعد نمبر محرم آ رہا ہے اس میں بھی بجالس بھی ہوں گی اور تازی آنے بھی ہوں گے تو اس کے لیے ساری چیزیں کو دیکھ کے تو اس لیے پندرہ سپٹمبر کی دیکھ بھی ہے تاکہ ہم ساری چیزوں کو دیکھ کے اور پھر ہم انشاءاللہ فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں یہ حدنی فیصلہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ سکولوں کے ایڈنسٹیٹر جو ہیں یا جو ٹیچر ہیں وہ جا کے کوئی ایس او پیز بنائیں کس طرح بچوں کو لائیں گے کس طرح ان کی سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی جو ماسک ہے وہ کمپسری ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی تیاری کرنی بھی ضروری ہے سہی اچھا شفکت صاحب یہ بات بھی کہیے گا جیسے نوی جماعت کے طالب الموں کو بغیر پرچے کہ ہم نے دسی جماعت میں پوموچ کر دیا دسی جماعت کبھی ایسا ہی ہوا کہ ان کے پرانے سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے پھر ان کے جو نمبرز ہیں ان کو کیا گیا کہ کس طرح سے ان کو ایویلیوٹ کیے گا نمبرز اب لیکن جو سپلی والے جو بچے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ وہ اپنے سپلی کی پیپرز دینے کے لیے کیا جائے تو اس سوال سے یہ کوئی حکمت میں پیس بزا کر دی جائے بڑی کلیر ہے ہم نے تو شروع سے کر دیا تھا ساری صوبائی حکومتوں کو بھی کل سے مل کے کیا تھا اس لیے ان کو بھی پتا ہے اس چیز کا یہ یہ کوئی اکترفہ فیصلہ وفاتی حکومت کا نہیں تھا ہم نے سب کو پاس کر دیا لیکن جو دو تین کیٹگریز کے لیے ایشو بنا ہوا ہے ایک ہے جن کا چالیس فیصد ہم نے یہ کہا تھا کہ جن کی سپریبنٹریز چالیس فیصد سے زیادہ ہیں ان کو نہ کریں پرموٹ جو اس سے کم ہیں ان کو پاس مارکس دے کے ان کو پرموٹ کر دیں تو یہی ہم پالیسی جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ان کا ہے کہ جنہوں نے میکٹرک کا اندھیان دیا تھا لیکن فرسٹ شیر کا نہیں دیا تھا یعنی الیونت کلاس ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میکٹرک کی بنیاد میں فے پاس کر دیا ہے وہ مشکل ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ بھی سپیشل اگزام کا بھی کہا ہے پورٹ ساروں کو کہ سپیشل اگزام کریں ہم سپیشل اگزام دو تین کیٹگریز کے لیے ہوں گے ایک کیٹگری وہ ہوگی جو اپنا نمبر امپروف کرنا چاہتے ہیں دوسری کیٹگری وہ ہوگی جن کی جو سیادہ سبجیکٹ میں فیل ہوئے ہیں اور ان کو دوبارہ دینے کی ضرورت ہے اور تیسری کیٹگری وہ ہوگی جو کمپوزٹ انتظام دے رہے ہیں یعنی کہ وہ گیارویں اور بارویں کا کٹھا انتظام دے رہے ہیں تو اس میں لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ ان کا یونیورسٹیز میں ابھی تو یونیورسٹیز کے اپنے داخلے جو ہیں وہ شروع نہیں ہوئے اور یونیورسٹیز سمیسٹر سسٹم پر کام کر رہے ہیں ہم یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہ سیکنڈ سمیسٹر میں بھی ایڈمیشن دے تو بچے جو فرسٹ سمیسٹر میں ایڈمیشن میں نہیں آسکتے ان کو چانس ہوگا جاتے جاتے ہیں شفقت صاحب لاسٹ چیز پوچھتے چاہوں گا یہ جو میٹرک کے امتحانات جن بچوں کے ہو گئے ہیں اور اب جو نائنٹ کلاس کے بچے جو انہوں نے میٹرک میں آنا ہے تو یوجلی یہ ہو رہا تھا کہ نائنٹ کا بورڈ الگ تھا دسویں کا بورڈ الگ تھا تو اب یہ کیا اگلے سال دونوں بورڈ اکٹھے ہوں گے دونوں امتحانات اکٹھے ہوں گی یا ایک ہی امتحان ہوگا دسویں کا نہیں نہیں دیکھیں ہم نے تو جو نائنٹ پہ جنہوں نے اگزیم نہیں دیا تھا ان کو ہم نے ٹینٹ میں پرموٹ کر دیا ہے لیکن ٹینٹ کا اگزیم تو ہوگا نا صحیح صرف ٹینٹ کا اگزیم ہوگا وہ صرف ٹینٹ کا ہوگا بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب افاقی وزیر تعلیم بچوں کے لیے اچھی خبر ہے اب آپ کو نائنٹ میں جو پڑا ہے وہ آپ کو ٹینٹ میں اگزیم نہیں دینا پڑے گا صرف ٹینٹ کا جی اگزیم آپ کا ہوگا اور اسی کی بیس پہ آپ کے ٹوٹل مارکس آئیں گے خیجی آگے بچے یعنی اندازہ کریں جو پیپر پچھتر نمبر کا تھا وہ ڈیٹسو نمبر کا ہو جائے گا کیونکہ اس کی بیس پہ انہیں ایڈمیشن ملے گیارہ سو مارکس ہیں تو وہ آٹھ سبجیکٹس کے گیارہ سو مارکس دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ وضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات